تنہا ہفتے کا روزہ رکھنا منا ہے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ فرض روزوں کے علاوہ مت رکھو حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ ترمیزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور جہاں ممانعز سے مراد کسی شخص کا ہفتے کے روزے کو خاص کر لینا ہے کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں نفلی روزوں کے بارے میں بارہ مدنی پھول بھی قبول فرما لیجیم بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے یہ مدنی پھول ہیں انشاءاللہ آپ کو خوب سے برکت حاصل ہوگی ماں باپ اگر بیٹے کو نفل روزے سے اس لیے منع کریں کہ بیماری کا اندیشہ ہے تو والدین کی اطاعت کرے دو شہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ نہیں رکھ سکتی تین نفل روزہ قصدن شروع کرنے سے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر توڑے گا تو قضا واجب ہوگی چار نفل روزہ جان بوچ کر نہیں توڑا بلکہ بلا اختیار ٹوٹ گیا مثلاً عورت کو روزے کے دوران حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا مگر قضا واجب ہے پانچ نفل روزہ بلا عذر توڑنا ناجائز ہے مہمان کے ساتھ اگر میزبان نہ کھائے تو اسے یعنی مہمان کو ناغوار گزرے گا یا مہمان اگر کھانا نہ کھائے تو میزبان کو عذیت ہوگی تو نفل روزہ توڑنے کے لیے یہ عذر ہے بشرت یہ کہ بھروسہ ہو کہ اس کی قضا رکھ لے گا اور یہ بھی شرط ہے کہ زہوہ قبرہ سے پہلے توڑے بعد کو نہیں چھے والدن کی ناراضی کے سبب عصر سے پہلے تک روزہ توڑ سکتا ہے نفل روزہ بعد عصر نہیں ساتھ اگر کسی اسلامی بھائی نے دعوت کی تو زہوہ قبرہ سے قبل روزہ نفل توڑ سکتا ہے مگر قضا واجب ہے آٹھ اس طرح نیت کی کہ کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو ہے یہ نیت سہی نہیں بہرحال روزہ دار نہیں نو ملازم یا مزدور اگر نفلی روزہ رکھیں تو کام پورا نہیں کر سکتے تو مستاجر یعنی جس نے ملازمت یا مزدوری پر رکھا ہے کی اجازت ضروری ہے اگر کام پورا کر سکتے ہیں تو اجازت کی ضرورت نہیں ملازمین کے اکیس مدنی پھول یہ بہت ہی پیارا رسالہ ہے امیری اللہ سنت نے مرتب فرمایا ہے ملازمت کے بارے میں اس میں بہترین معلومات ہیں ضرور اسے خرید کر پڑھئے دس حضرت سیدنا دعوت علی نبی جناو علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے یہ کہلاتے ہیں سوم دعوتی اور ہمارے لیے یہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمیزی حدیث نمبر سات سو ستر افضل روزہ میرے بھائی دعوت علیہ السلام کا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے اور دشمن کے مقابلے سے فرار نہ ہوتے تھے جارہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جناو علیہ السلام تین دن مہینے کے شروع میں تین دن وسط میں اور تین دن آخر میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اس طرح مہینے کے اوائل اواسط اور اواخر میں روزہ دار رہتے تھے بارہ سارا سال روزے رکھنا مقروح تنزیحی ہے آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی صحت اور فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے خوب خوب نفلی روزے رکھنے کی سعادت اطاف فرمائے ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے اور عید کے دنوں میں اور بعد میں بھی ہمیں نفس و شیطان کی اطاعت و فرما برداری سے بچائے اپنی فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہ النبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم